اپنے پاکیاشی بلین جنہوں کے کی قرن کے پر تکے کمرتر میں وہ آئے ہے اور وہ آپ کو بتانے آئے ہے پاکے دیہار میں جو پچھلے پندرہ سال سے جتیس کمار کی حکومت ہے اور اس سے پہلے دیہار کی جنکہ نے آر جیڈی کو پندرہ سال دیئے پچھلے تیس سال سے جتیس کمار میں کبھی آر جیڈی کی سرکار نہیں تو کبھی نتیس کمار کے ساتھ بی جیٹی آر جیڈی اور کانگریس کے سرکار نہیں ایک انسان کی زندگی میں تیس سال کا ایک عرصہ بہت لنبا عرصہ ہوتا ہے اور تیس سال آر جیڈی کانگریس نتیس کمار اور بی جیٹی میں بیہار کے بکاس اس کے جو امیدیں تھیں ان امیدوں کو چھوڑو بلکہ انہوں نے بیہار کو بہت کشرا کر دیا ہم بیٹا کے ذریعے اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے پندرہ سال جیڈیوں نے بیہار کے لیے اس کو نہ استعمال کیا نہ بیہار میں کوئی بکاس کا کام کیا آپ خود جانتے ہیں کہ کیسے اسپتال کا یا پچھتر بیٹ کا دواخانے کے تعمیر کا کام سبڈیوزنل ہاسپٹل کا کیارہ سال سے چلتا ہے اب تک یہ ختم نہیں ہوتا بار آتی ہے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے سکشا کے لیے پرائمری اور ایلیمنٹی سکولز تو ضرور ہے مگر وہاں پر ٹیچر کا کوئی انتظام نہیں ہے آخر کیا بجے ہے کہ بھارت کا بیہار ایک واحد کردیس ہے جہاں پر ففٹی ٹو پرسان بچے اسپسٹ ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارے نوجوان بچے اگر دگری کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو تین سال کا کورس پانک سال لگ جاتے ہیں آخر کیا بجے ہے کہ یہاں کا نوجوان دلی پنجاب مہراشتہ مختلف ریاستوں کو جا کر کام کی تلاشتے جاتا ہے اسی لیے ہم آپ سے اپنی کرنے آئے ہیں کہ آپ کچھ رہا صاحب کو امیدواروں کو اور اس الائنس کو جو پاکی ہیں ان کے امیدوار ان کے پتی اکسی پورٹ لے کر کانیاب کریے تاکہ ایک نئے دیہار کی کامی ہو سکے تاکہ جو کام شخصہ میں نہیں ہوا اسپتالوں کے ذمہ میں نہیں ہوا یہ اہم کام ہے جس کو کرنا بہت ضروری ہے آپ کے پاس کل تک سے وکلک نہیں تھا کوئی آلٹرنیٹ پولیٹیکل پلیکٹ فارم نہیں تھا آج منلس اتحاد المسلمین اپیندر کشوہ صاحب کے ساتھ آپ کے وکلک دے رہی ہے اور آپ سے گزارش کر رہی ہے ایک پر رویہ اٹھائیں جائیں گی مجھ پر تنقید کی جائیں گی مگر یہ بات بلکل سچ ہے کہ نتیش کمار کے دور میں آج یہ غریب پگر سوچالے بنانا ہے تو اس کو وہ سوچالے اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ وہ غریب دو ہزار کی رشت نہیں دیتا یہ بات ہزار کی سچ ہے کہ ستان منطری آواز یوشنہ میں ایک غریب پگر خرق حاصل کرنا ہے تو اس کو بیس ہزار کی رشت دینی پڑتی ہے ابھی نتیش کمار کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہی اہم باتیں ہیں جن کو آپ کو دیکھ کر روح دینا ہے آر جی ڈی کو آپ نے پندرہ سال موقع دیا اور پندرہ سال میں ایک پڑیوار کے دو دو لوگوں کو آپ نے بیہار کا مکہ منطری بنایا اب بیہار میں ایک بدلاؤ کی لہر چل رہی ہے اور میں جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں لوگ آر جی ڈی کانگریس نتیش کمار اور بی جی پی سے تنگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے کہ اس کا متبادل کیا ہے اس کا بکل کیا ہے اس کا متبادل اور بکل جناب کس وحاں صاحب ہیں آپ ان کو کامیاب اور جہاں کا مکہ منطری بنائیے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اطلاع کی انظام لگتا ہے جیسا کہ اتر پردیش کے مکہ منطری بیہار کو آئے اور بیہار میں ویدھان سباہ کا چناہ ہو رہا ہے وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ بیہار میں بی جی پی اور نتیش کمار نے بیہار کی جنتا کیا کیا بکاس کیا بلکہ اتر پردیش کو مکہ منطری نے آ کر یہاں پر کان کی حکمیں بات کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بی جی پی کے لوگوں سے کہ آپ کا اتر پردیش کا مکہ منطری بیہار کو آتا ہے اور یہاں پر آ کر بھی اس کو اصف الدین اویسی خواب میں کیوں دکھائی دیتے ہیں اتر پردیش کی بات تو یہ ہے کہ اتر پردیش کا مکہ منطری ہے اور بیہار کو آ کر بیہار کی جنتا کے سامنے پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم نے کدھی پاکستان کو اپنے خواب میں بھی ہم نہیں سوچتے پاکستان ہمارے مزرگوں نے جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے ایک بڑا صحیح فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم محمد علی جنا کے اونیشن تھیری کو نہیں مانتے یہ بھارت کی سرزمین ہماری سرزمین ہے اسی لیے ہم نے اس کو اپنا وطن مانا اور ہم صبح خیامت تک یہاں پر رہیں گے بائیزہ شہری بن کے رہیں گے اپنے کلچر پر اپنے مذہب پر اور اپنے پسند کے امیدوار اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے اس لیے کہ بابا صاحب امبیٹر کا بنا واسمیدان ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے میں بی جے پی کے لوگوں کو جو بار بار اصدود دین اویشی کو پاکستان سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ شیطر جو یہاں پر آپ کا بینی پور کا یہ بیدان سوا ہے یہ دربنگا کی پارلیمنٹ کی شیط کا حصہ ہے یہاں پر کسی زمانے میں جناب کرتی آزاد صاحب یہاں کے سانسر تھے کبھی ان سے پوچھ لیجئے یوٹیوب پر ہمارا ویڈیو بھی ہے جب ہم اور کرتی آزاد صاحب اور مختلف بی جے پی کے یشون سنا بھی جب بی جے پی میں تھے شان عواز حسین یہ سب ہم لوگ دوسرے سب پارٹی کے لوگ مل کر پاکستان کو گئے تھے یشون سنا ساہب کی خیاد اٹھنے تو وہاں پر اسلام آباد میں ایک پی وی پر ایک ڈیبیٹ ہوا جس میں میں شیطی آزاد صاحب اور منی شنکر بیٹھے تھے دوسری طرف پاکستان کے جو موجودہ فورن منسٹر ہے شاہ محمود خوریشی ان کے نواز شریف کے اس وقت دیفنس منسٹر اور ایک اسلامی تنظیم کے کوئی مولانا بیٹھے تھے وہ اسلامی تنظیم پاکستان کے مولانا وہ شروع ہو گئے اور وہ نے شروع کر دیا بھارت کے بارے میں بھارت کی جمہوریت کے بارے میں کہ بھارت میں یہاں پر اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے حتم بھارت گری ہو رہی ہے اور کرتی آزاد صاحب کو وہ مولانا کا سوال کا جواب دینا تھا ہمارے ماضو کرتی آزاد بیٹھے تھے ہم نے کہا کہ کرتی آزاد صاحب ذرا کھوڑی در قامل سجائیے مولانا کو حملہ پیٹھے تھے ہمیں ہمیں بھارت کے مولانا نہیں تھی اور پاکستان کہتے ہیں ہمیں ہمارے کے مولانا مہروف تابیلی